آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے ہم جن کسان بھائیوں نے اپنا دھان بیچا ہے اس کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنڈ میں آئی ہے یا نہیں تو اسے کیسے چیک کریں گے اس کے وارے میں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہی ہم اس کے وارے میں یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ایف سی ایس اوکے ایف سی ایس ٹائپ پر نہائی دے گا آپ کو جو کیس پرکار ہے آنے کے بعد میں اسکرول ڈاؤن کر کے اس میں نیچے کی طرف آ جانا ہے جو کی آپ ڈیش ٹاپ میں بھی یعنی کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے موال سے بھی چیک کر سکتے ہیں چیک کس پرکار کرنا ہے تو اس پرکار آپ کر سکتے ہیں جیسے کی میں اسکرول ڈاؤن کر کے آ رہا ہوں تو نیچے آپ کو کچھ اپسن دیکھنے کو ملیں گے جس میں کی اپسن ہوگا خرید سارنس تو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہاں پر کلک کریں گے تو دوستوں میں آپ کو اور بھی کچھ بتاؤں گا جیسے کی یہاں پر تین کیٹائگری دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی دھان کھرید ہیتوک کشان پنجی کرن دھان کھرید سارنس دھان کراکیندروں کا بیبران تو اور یہاں پر مکہ کے لیے بھی دے رکھا ہے اور گہوں کے لیے بھی دے رکھا ہے تو گہوں کی ویڈیو تو میں نے پہلے ہی بنا دیئے مکہ کی ویڈیو آپ کو ابھی تو نہیں بنا دوں گا دوستوں تو میں آج بات کروں گا دھان کی دھان جو آپ نے بیچا ہے کیندر پر سرکاری کیندر پر جو بیچا ہے سرکاری ریٹ پر بیچا ہے اس کا پیمنٹ آپ کے ایکاونٹ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو ہم چلتے ہیں دھان سیکنڈ والے آپسن پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کی آپ جو کیندر لگے ہوئے ہیں آپ کی منڈی میں تو آپ کی منڈی میں جو کیندر ہیں وہ کونسی کمپنی نے ٹینڈر لیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی ساری کمپنی یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گی تو آپ اپنے منڈی میں جو کیندر پر آپ نے بیچا ہے کس کمپنی کو بیچا ہے تو اس کمپنی کو سیلیٹ کر لیں یہاں سے اور سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کلک کر دیں جیسے ہی یہاں پر میں کلک کرتا ہوں خاد بیبار کی بیبارت ساکھائیں تو یہاں پر کافی ساری ساکھائیں کھل جاتی ہیں جیسے کی میں اپنا یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کی میرے جلا سنبھل پڑتا ہے تو سنبھل میں میرا آپسنا آ رہا ہے منڈل منڈل میں سنبھل جلا پڑتا ہے تو دوستو یہاں پر چار تیتی کے لیے میرا دھان بیچا گیا ہے تو میں یہاں پر دیکھوں گا تین تاریخ کے لیے بھی اور پانچ تاریخ کے لیے چھے سات آٹھ نو دس تو میں دس تاریخ کا پیمنٹ دیکھتا ہوں کتنا پیمنٹ آیا ہے اور کن لوگوں کو آیا ہے کون سی گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اس میں سارا سب کچھ آیتا ہے دوستو تو یہاں پر میں دس تاریخ کا دیکھاتا ہوں آپ کو دس تاریخ پر کلک کرتا ہوں دس تاریخ پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایک نیا انٹرفیس دکھائی دے گا جیسے کی کسان آئی ڈی یہاں پر آ چکی ہے جو کی آپ ریشنگ کراتے ہیں ٹائم آپ کو یہ دی جاتی ہے اس کے بعد کسان کا نام ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کا کسان کا نام کس پرکار یہاں پر ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسان کا پتا ہے جو کی جس ٹیم ہم ملائن کرتے ہیں اسی آدھار پر ہمیں ملتا ہے پتا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کل خرید کتنا خریدہ گیا ہے اس کسان سے کتنی ٹائن اور کتنی رقم سے دی گئی ہے کل بھکتان ہو چکا اس کی اکاؤنڈ میں ڈن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی یہ رام نام کا کسان ہے اور یہاں پر ارجن پور جونیر تیسل چلیس سنبل کا رہنے والا ہے اور اس کا اتنے ٹن اور دو لاکھ بیس دوسرے والے کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ان کا نام ہے رائے اندر سنگھ فور پائنٹ سکس اور آٹھ پائی فائی نائن ٹو ایٹ یعنی کی دوستو یہاں پہ آپ اپنے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیمنٹ آنا ہے اور کتنا پیمنٹ آ چکا ہے ان کے اکاؤنڈ میں تو دوستو یہ یہاں پہ پرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کتے لوگوں کا ہمارے پیمنٹ ہوا ہے تو یہاں پہ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں جس پرکار آپ کو سیلیکٹ کر کے کونزی کمپنی نے لیا ہے کس پرکار آپ نے بیچا ہے تو دوستو بس آج کے لیے اتنا